غلط اور گمراکن معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ اہم چیلنج ہے گمراکن معلومات اور نفرت انگیز بیانات سیاسی اور سماجی ڈھانچے کو غیر مستحقم کرتے رہیں گے قبائد و زبابت کے بغیر آزادی اظہار رائے تمام معاشروں میں اخلاقی قدروں کی تنسلی کا باعث بن رہی ہے غیر ریاستی ناصر کا اثر اور اسوخ بڑھ جانا چیلنج ہے پور تشدد غیر ریاستی ناصر اور ریاستی سرپرستی میں دہشتگردی عالمی سطح پر بڑا چیلنج ہے آرمی چیف جنرل سید آسے منیر کا اسلام آباد میں مارگلہ ڈائلوگ کی خصوصی تقریب سے خطاب کہا دہشتگردی عالمی سطح پر تمام انسانیت کے لیے ایک مشترکہ چیلنج ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ہمارا عظم غیر متزلزل ہے ہماری مغربی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے ایک جامع بارڈر مینجمنٹ ریجیم کا قیام عمل میں لائیا گیا فتنہ تلخبارچ دنیا کی تمام دہشتگرد تنظیموں اور پروکسیز کی یہ آماد جگہ بن چکی ہے پاکستان افغان عمری حکومت سے توقع کرتا ہے وہ دہشتگردی کے خلاف افغان سرزمین کا استعمال نہیں ہونے دیں گے اور اس حوالے سے سخت اقدامات کریں گے عظم استحکام نیشنل ایکشن پلان کا ایک اہم جزب ہے انتہا تبدیلیاں رو نمہ ہو رہی ہیں پاکستان دنیا میں جراعت کی پیداوار کے حوالے سے بڑا ملک بند کر اکرا ہے پاکستان میں نادر مادنیات کے بڑے زخائر موجود ہیں پاکستان زخائر منفر جگرافیائی مقام اور بندرگاہ کی وجہ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے بھارت کی انتہا پر سندانہ نظریہ کی وجہ سے امریکہ برطانی اور کینیڈا میں بھی اقلیت محفوظ نہیں مقموزہ جمہو کشمیر میں بھارت کا ظلم و بربریت بھی ہندو طوال نظریہ اور پالسی کا تسلسل ہے عالمی سطح پر مذہبی فرقہ ورانہ اور نسلی بنیادوں پر عدم صافات عدم برداشت اور تقسیم بڑھ رہی ہے مقموزہ جمہو کشمیر کا اقوام متحدہ کے قرارداد اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ناگوسید ہے پاکستان نے ہمیشہ غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا پاکستان نے غزہ اور لبنان کو انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر متعدد بار امداد روانہ کی پاکستان نے ہمیشہ ایک ازاد فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دیا ہے ہم کسی عالمی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے دنیا میں امنیست حکام کے لیے اپنا کردار اداک کرتے رہیں گے عالمی امن تنازع کی خاطر دو لاکھ پینتیس ہزار پاکستانی اقوام متحدہ کے امن میشن میں اپنا کردار اداک کر چکے ہیں اقوام متحدہ امن میشنز میں ایک سو اکیاسی پاکستانیوں نے عالمی امن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا آرمی چیف جنرل سیدہ 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 مونیر کا اسلام آباد میں مارگلہ ڈائلو کی خصوصی تقریب سے خیطہ حساسداروں کے دفاتر پر حملے کی منصوبہ بندی ناکہ انصداد دہشتگردی ونگ اور سی ٹی ڈی کی اسلام آباد میں مشترکہ کارروائی فتنہ تلخوارج کے چھے دہشتگرد گرفتار کبجے سے بھارے مقدار میں بارودی مواد بار آمد الخوارج گروہ کے دہشتگردوں کو اسلام آباد اور خیبر پختوں خاصے گرفتار کیا کیا گرفتار دہشتگرد نور ولی محسود گروپ سے رابطے میں تھے تفتیشی ذرائے ہر نائی میں شہید میجر محمد حسیب اور حوالدار نور احمد کی نماز جنازہ ادا شہدہ مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ ابا علاقوں میں اسپردقاق نماز جنازہ اور تدفین میں آلہ اسکریو سیول حکام فوجی جوانہ شہدہ کے رشتداروں اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت اٹھائیس سالہ میجر محمد حسیب کا تعلق زلہ راولپنڈی سے تھا ارتیس سالہ حوالدار نور احمد زلہ بارخان کے رہائشی تھے دفاع وطن میں جوانوں کی عظیم قربانیاں ہمارے جذبے اور ایمان کو تقویہ دیتی ہیں مسلح افاچ دہشتگردی کے ناصر کا مکمل خاتمہ کرنے کے لیے پرعظم ہے آئی ایس پی آر پنجاب حکومت نے لاہور اور ملتان میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی ڈاکٹرز اور ہسپیڈلز میں سٹاف کی چھٹیاں منسوخ ریڈ ہیلٹ جاری عدویات وافر مقدار میں فراہم کرنے کی ہدایت ہسپیڈلز میں اوپی ڈیز کا وقت روات آٹھ بجے تک کر دیا گیا صوبائی وزیر تحفظ محولیات بریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس کہا حالات بہتر نہ ہوئے تو اگلے جمعہ ہفتہ اور اتوار کو لاہور اور ملتان میں مکمل لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے پیڈ منگل اور بدھ کو سموک کی صورتحاد دیکھ کر فیصلے کریں گے سکولز میں چھٹیوں میں اضافے پر بھی گوھر ہو رہا ہے سکولز کالیجز اور یونیورسٹیز کو آن لائن کرنے کا فیصلہ ریسٹورانٹس میں صرف شام چار بجے تک کھانے کی اجازت ہوگی شام چار بجے کے بعد ریسٹورانٹس پر صرف ٹیک ہوگا لاہور اور ملتان میں ایک ہفتے کے لیے تعمیراتی کاموں پر پابندی آید پنجاب حکومت سموک کی روک تھام کے لیے ہر ممکن نکدام کر رہی ہے پنجاب حکومت نے سموک کے تداروں کے لیے دس سالہ پالیسی دی ہے خود عدالت جا کر جج صاحب کو بریفنگ دینا چاہتی ہوں شہری مورسائکل پر امرجنسی کے سوا نہ نکلیں ماسک کا استعمال لازمی کریں سموک کا مسئلہ ہیلتھ کرائیسز میں تبدیل ہو چکا ہے لاہور سمیت دیکھر شہروں میں ایک یو آئی خطرناک حد تک ہے لاہور سمیت پنجاب حرمین سموک کا روک لاہور کا دنیا کے انودہ ترین شہروں میں پہلا نمبر برقرار باغوں کے شہر کا ایک یو آئی چھے سو انہتر ریکارڈ ملتان میں ایک یو آئی چھے سو نو تک پہنچ گیا راول فرنڈی دو سو انسٹھ اسلام آباد دو سو تین تالیس فیصل آباد کا ایک یو آئی دو سو اننیس ریکارڈ ساف کراس کنٹری اٹلائٹکس چیمپینشپ خرام حسم کے باعث ملتوی پشاور میں اپنے رحمت پرس پڑی شہر کے مختلف علاقوں میں بارش اور جلالہ باری کے بعد مطلع صاف بارش کے بعد سموک میں بھی خاطر خاکمی سموک سے پریشان شہروں کے لیے بارش کی نویت لاہور اسلام آباد راول پرنڈی میں بادل برسنے کا امکان وزرعظم کے اپیل پر ملک بھر میں بران رحمت کے لیے خصوصی دعا سموک سے ناکت کان گلے اور سانس کے مریضوں میں خطرناک حد تک اضافہ ربا ماں پنجاب میں سانس کے سات لاکھ سے زائد مریض ریپورٹ دمہ سے متاثرہ سنتالیس ہزار پانچ سو اٹھاون اور آنکھوں کے امراض میں مبتلا چار ہزار چار سو پچپن مریض ریپورٹ ہوئے محکمیں سید پنجاب نے آداد و شمار جاری کر دیئے مارکیٹس رات آٹھ بجے بند کروانے اور آؤٹڈور ڈائننگ پر پابندی کے حکم پر عمل درامت لاہور میں چھپن دکانیں اوقاتکار کے خلاف ورزی پر سیل جرمانے آید دس ریسٹورونٹ کو آؤٹڈور ڈائننگ اور تین اوپن باربیکیو پوائنٹس کو سیل کیا گیا دکانوں کو اوقاتکار کے خلاف ورزی پر سیل کیا گیا دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں تیرہزار ایک سو چھتر گاڑیاں 63 لاکھ کے جرمانے پنجاب میں این الیکٹرک بسز چلانے کے لیے بجر مختص کر دیا گیا اگلے سال جون سے قبل یہ بسز سڑکوں پر ہوگی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا عدالت میں بیان یہ ایک دام تو بہت اچھا ہے جو سے شاہد کریم کا سموک کے تداروں کے لیے دائر درخواستوں پر سمات کے دوران ایڈوکیٹ جنرل سے مقالیمہ ریمارکس دیئے بزیرالہ پنجاب وطن واپس آئے کم از کم دس سالہ پولیسی بنانی چاہیے حکومت کو چاہیے اعلان کرے کہ اگری کلچر لینڈ پر ہالزنگ سوسائیٹی نہ بنائی چاہے دس مرلا گھروں میں وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانا لازمی قرار دیا چاہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالد اسحاق نے اس موقع تداروں کے لیے پانچ منصوبوں پر مشتمل لانگ ٹرم پولیسی لہور ہائی کورٹ میں جمع کروا دی لہور ہائی کورٹ نے اس موقع کیس پر کارروائی اگلے ہفتے کے لیے ملتوی کرتی پاکستان آرمی کا دیو سائز کردو میں رسکیو آپریشن راستہ میں فسے چودہ مسافروں کو رسکیو کر لیا گیا پاک آرمی کی ٹیموں نے تمام افراد کو باحفاظت پہنچا دیا مسافر دو گاڑیوں میں سافر کر رہے تھے شدید برفباری میں فس گئے زمینی راستہ بھی منکتا ہو گیا مسافروں کے اہل خانہ اور علاقے کے لوگوں نے پاک آرمی سے مدد کی اپیل کی پاک آرمی نے اپیل پر فوری ہوائی اور زمینی رسکیو آپریشن شروع کر دیا پاک آرمی کے جوانہ پر مشتمل جوائنٹ ٹیم مسافروں کو رسکیو کرنے کے لیے پیدل روانہ ہوئی پاک فوج کے دو ہیلیکاپٹرز بھی آپریشن میں شامل موسم کی خرابی اور شدید برفباری کے باعث ہوائی آپریشن میں مشکلات کا سامنا وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا فری میڈیسن ہوم ڈیلیوری پروجیکٹ ہپیٹائٹس اور ٹیوی کے مریضوں کو گھر بیٹھے عدویات کی فراہمی جاری پنجاب میں دس دار سے زائد مریضوں کو میڈیسن کی فری ہوم ڈیلیوری میڈیسن فری ہوم ڈیلیوری سے مریضوں کو ہسپیٹل آنے جانے کی صوبت سے نجات مل گئی میڈیسن ہوم ڈیلیوری سے ہسپیٹلز میں بھی رش میں کمی آ رہی ہے عبان کی خدمت مسلمی نون کا منشور ہے وزیراعلا مریم نواز وزارت داخلہ نے پیٹھیو کو غیر قانونی وی پین بند کرنے کے لیے خط لکھ دیا دہشت گردی وی پین کا استعمال کر رہے ہیں وی پین سے دہشت گرد بینک ٹرانسیکشن اور دہشت گردی میں مدد حاصل کرتے ہیں وی پین استعمال کر کے دہشت گرد پیش ٹراناکت اور باتچی چھپاتے ہیں وی پین کو فہاشی اور توہین عویز مواد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے غیر قانونی وی پین کو ان وجوہات کی وجہ سے بند کیا جائے وزارت داخلہ کے خط کا مطل اسلامی نظریاتی کانسل نے وی پین کا استعمال غیر شرعی کرا دے دیا وی پین کا بلوگ شدہ یا غیر قانونی مواد تک رسائی کے لیے استعمال کیا جانا اسلامی اور معاشرتی قانون کی خلاف ورزی ہے حکومت کو شرعی لحاظ سے اختیار ہے وہ برائی اور برائی تک رسائی کا ستے باب کرے غیر اخلاقی اور توہین عویز مواد تک رسائی کو روکنے یا محدود کرنے کے لیے اقدامات کرنا شریع سے ہم آہنگ ہے چیئر بین اسلامی نظریاتی کانسل علامہ راہی نائی میں سپریم کورٹ اب بھی از خود نوٹس لے سکتی ہے فرق صرف یہ ہے کہ اب از خود نوٹس آئینی بینچ میں چلے گا جسس محمد علی مظہر کے نماز سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے اصدادہ دہشتگردی پر از خود نوٹس کیس کے مقدمے کو نبتا دیا وفاقی محتصب یاسمین عباسی توہین عدالت کیس میں وکیل وفاقی محتصب کو جواب کے لیے محلت جسس محمد علی مظہر نے ریمارکس لیے ہائی کورٹ کے حکم امتنا کے باوجود وفاقی محتصب مقدمہ چلاتی رہی حکم امتنا کے بعد محتصب کی کاروائی توہین عدالت تھی جسس جمال مدخیل نے کہا یاسمین عباسی اب وفاقی محتصب نہیں رہی موجودہ وفاقی محتصب کو نوٹس کردہ وہ آ کر بتا دے عدالت کا وکیل وفاقی محتصب کو معاملے پر ہدایات لے کر جواب جمع کروانے کا حکم سمات ملتوی غیر ملکی بینک اکاؤنٹ شپانے اور ڈوٹی رقم کی ریکاوری کیس کی سمات میں عدالت نے ایف آئیے اور ایف بی آر سے ریپورٹ طلب کر لی آئینی بینچ نے کنونشن سینٹر از خود نوٹس ربٹا دیا چیف جسٹس یاہیہ فریدی کی زیرہ ستارت جیل ریفارمز سے متعلق اجلاس جیل ریفارمز پر زیلی کمیٹی قائم آمینہ قادر جیل ریفارمز زیلی کمیٹی کی کوارڈینیٹر مخیرور کمیٹی پنجاب میں جیلوں کا دورہ کر کے ریپورٹ تیار کرے گی کمیٹی کو مکمل لوجسٹک سپورٹ فراہم کی جائے چیف جسٹس کے ہدایت آن لائن اجلاس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سالین علم اور دیگر نے بھی شرکت کی دو ملتقم امریکی صدر ڈاللڈ ٹرام کے مشہیر ایلون مسک کی اقوام متحدہ میں ایران کے مسکل مندوب سے ملاقع دونوں راہنماؤں نے امریکہ ایران کے شیدگی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا امیر سعید اروانی کی ایلون مسک کو ایران میں کاروباری ستگرمیاں شروع کرنے کی دعوت ایرانی سفیر کا ایران پر آئیت تابندیاں اٹھانے کا مطالبہ ایلون مسک اور ایرانی سفیر کا درمیان ملاقات ایک گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہی ڈاللڈ ٹرام کی ٹیم کا ملاقات کی تصدیق یا تردید سے انکار اسرائیل کے غزہ میں بربری اور جاری شمالی علاقے میں فضائی حملے چوبس گھنٹے میں مزید تین تیس فلسطینی شہید ایک سو بارہ زخمی ہوئے جبالیہ کیپ میں گھر پر بمباری بچوں سمیت دس افراد شہید شہدہ کی مجموعی تعداد تین تالیس ہزار ساس سو چھتیس ہو گئی ایک لاکھ تین ہزار تین سو ستر افراد زخمی ہو چکے اسرائیلی فورسز کے لبنان پر حملے مختلف علاقوں میں بدتورین بمباری بیروت کے جنوبی مضافعات میں گولہ باری مزید اٹھتر لبنانی شہید ایک سو بائیس سے زائد زخمی ہوئے لبنان میں شہدہ کی مجموعی تعداد تین ہزار تین سو پینسٹھ ہو گئی چودہ ہزار تین سو چوالی سفراد زخمی ہو چکے ہیں جنوبی لبنان میں حزباللہ سے جھڑپین چھے اسرائیلی فوجی جہنم واصل اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں اپنے چھے فوجیوں کی حلاکت کا اعتراف کر لیا موسیقی